السلام علیکم ہم لوگوں تھے جو پریویس ٹاپک کور کیا تھا ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کون سا ٹاپک کور کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹاپک پڑھائیں گے اور اس دفعہ سے پولیسی معمولی اسی تبدیل کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایڈ دا اینڈ آف دی لیکچر ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کون سا نیکس ٹاپک ہے کیونکہ لازٹ ٹائن جو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی پڑھ لیا کریں آپ کے پاس دو اپشنز ہیں ایک اپشن تو یہ ہے کہ آپ لیکچر دیکھنے کے بعد پڑھ لیں دوسری اپشن یہ ہے کہ آپ کو جب میں کچھ بتا چکا ہوں گا آئیڈیاز دے چکا ہوں گا کہ ہم کون سا ٹاپک کور کر رہے ہیں اس کو آپ آسانی کے ساتھ آپ کو پڑھ لیت ویب پہ دیکھ لیجائے اور جو میٹیرل ہے اس کی اوپر دیکھ لیجائے کون سی جیز ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو تھوڑی سے آسانی ہوگی بلکہ آپ کو یہ ضرور پہوں گا کہ وہ فیس بک پہ جو ٹائم لگاتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ کر لیں خیر ہے پڑھنا بری بات نہیں ہے پڑھ لیا گی جائے ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ تھا کونسٹیٹوشن کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں اور فینڈامیٹل رائٹس کے بارے میں جو فینڈامیٹل رائٹس ہیں اس حوالے سے ہم نے تقریباً تیس سوری بیس بائیس کے قریب ہم نے فینڈامیٹل رائٹس کو کور کیا تھا یہ وہ فینڈامیٹل رائٹس ہیں جو جن سے آپ کا واسطہ پڑھے گا جب آپ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کا ان سے واسطہ پڑھے گا اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ پھر ان فینڈامیٹل رائٹس سے ہو دیتے ہیں کہ کون کونسی آپ کے پاس آثورٹیز ہوتی ہیں اچھا انلائک فیو ڈیفرنٹ ٹاپکس انلائک فیو ڈیفرنٹ ٹاپکس یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انلائک مینی ٹاپکس جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کا آپ کو ایکسپورجر آپ کی آپ کی لائف میں پرسنل لائف میں بہت تھوڑے سے ایسے ایسا ہی ریاض ہوتے ہیں جن کے جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی زندگی میں کام آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پریکٹیکلی وہی سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور لاؤ اس میں سے ایک ایسا سبجیکٹ ہے لاؤ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور لاؤ بہت لائفلی سبجیکٹ ہے لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت خوشکا ہے جی نہیں سمجھاتا بہت خوشک ہے حالنکہ لو زندگی ہے جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے وہ اس کو some how some way or the other that all is covered by the law everything everything is covered covered by the law اس کو جب آپ اس angle سے دیکھنا شروع کریں گے مطلب اے ممکن ہے کہ آپ کسی شادی پر گئے ہیں وہاں پر آپ کی mathematical terms کا آپ کو آپ ایکسپوز نہ ہو یا گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی جو any other subject you are not exposed with that physics اس میں s-h apply نہیں ہو لیکن license تو پوچھے گا آپ سے پولس والا وہ تو کبھی بھی پوچھ سکتا ہے اور traffic جو laws ہیں ان کے ان کو follow کرنا ان کے buy laws کو follow کرنا وہ تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے یہ تو خیر ہم ایک اور طرح کی بحث میں چلے گئے تھے آپ کہہ سکتے ہیں آپ پڑھا لیا کریں آپ ادھا 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 کی بڑی باتیں کر رہو ہوتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں ہاں میں اسی لئے ہوتا رہا ہوں it's a very liveless subject it is something like جسے کہتے ہیں جو ایک خاص words ہوتا ہے تانہ بنا جو نیٹ بنتا ہے نیٹ بنتا ہے ایک دوسرا کپڑا بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ interlinked law is extremely interlinked with each other کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے ہم باہر نکل جائیں پڑھائی شروع کرتے ہیں زیادہ پریشان نہ ہوں there are certain factors which are responsible for the development of administrative law جو کم بات کر رہے تھے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں بہت سارے ایسے factors ہیں جو کہ responsible ہوتے ہیں administrative law کے لیے کون سے factors ہوتے ہیں مثال کے طور پر اسے موبائل فونز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں مثال کے طور پر جو گاڑیاں ہیں وہ سڑکوں پر زیادہ نظر آتی ہیں مثال کے طور پر لوگوں کو اپنے legal rights کے بارے میں زیادہ awareness ہو گئی ہے مثال کے طور پر جو proceedings ہوتی ہیں courts میں اور خاص طور پر supreme courts میں اور specially میں اور precise کرتا ہوں سیاست سے متعلق جو proceedings supreme court میں ہوتی ہیں لوگ they take interest in that اور اس کو اس کو discuss کر رہا ہوتے ہیں اخباروں میں پچھلے دن میں دیوے میں دیکھ کے میڈیا پر دیکھ کے اخباروں پڑھ کے اس کو discuss کر رہا ہوتے ہیں ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا awareness زیادہ ہو گیا یہ 20th century جو ہے it has observed the rapid growth of administrative law وہ جو ایک طریقہ کاردہ کہ administration ایک مقدس گائے ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھائے جا سکتے وہ concept اگر abolish نہیں ہوا ہے تو بڑی حد تک اس پہ ڈینٹ ضرور پڑ گیا ہے اب کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں رہا جس کے جس سے متعلق سوالات لوگوں کے ذہن میں نہ ہو یا لوگ برملہ اس کو پوچھتے نہ ہو یا اگر کسی جگہ پہ کوئی غلطی پائے جائے ایون اگر کوئی غلطی پائے جائے ایون جیوڈیشری میں اور اسپیشلی لوگ جیوڈیشری کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں گا کہ اس کی جو اس کی جو کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں ان خامیوں کے مطالق بھی لوگ بہت برملہ اظہار کرتے ہیں اسی اسی ورہ سے جو ایڈمیسٹیٹیو لوگ ایڈمیسٹیٹیو لوگ ریپیٹلی گروت کر رہا ہے نئے ایریاز جن کو کبر کرنا ہوتا ہے آگے چلتے یہ جناب اس میں سے آپ کو صرف نام پڑھ دیتا ہوں کون سے ہیں اور یہ سارے ملا کے تیرہ فیکٹرز ہیں جو کہ ریپیٹ گروت آف ایڈمیسٹیٹیو لوگ یہاں پہ صرف نام پڑھتا اور یہ نام پڑھنے کے بعد اس پہ چھے آئے میں نیکس پہ ہم دوبارہ مزید اور کو دیکھیں کہ تیرہ کور کریں گے ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہوں گے یہاں سے تیرمینیشن کے حوالے سے بھی اب آپ پڑھائی کرنا شروع کر دیجئے ایکزیم کے حوالے سے آپ کا ایکزیم ہوگا ظاہر ہے آپ کو جو ہم لوگوں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ آپ کو آسائیمنٹ بھی ہوں گی جو سارے کے سارے آپ ان کو ایک دفعہ دیکھنا شروع کر دیجئے آپ فائدے میں رہیں گے چال سیکنسی آف لیجسلیشن شورتیج آف کوٹس تینکل ایکسپرٹ آر 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 میرا دل تو چاہ رہا ہے یہی پہ ڈسکس کرنا شروع کر دے لیکن اس کے بات دسکس کر آر ٹیکنیکلیٹیز جو ہے fleکسیبیلیٹی ایکسپیرمیٹ جو ایمجنسی میں نام ایمجنسی مجھے بار بار خیال ہاتا ہے ایمجنسی میں کیا ہوتا ہے کرتے ہیں اس کو اس کو اس کو دسکس کرتے ہیں سو ایمجنسی آر 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 کمپلیکس کمپلیکس سونا کمپلیکسیٹی آف موڈر authorities and citizens کون کون سے فیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے پہلا دیکھ رہے ہیں کہ change relation of authorities and citizens وہ جو وصرائے والا دور تھا کہ افسران کے سامنے بات نہیں کی رہ سکتی جو افسر نے کہہ دیا اس کو آپ نے you got to follow that فیس ایک انتصاب یاد آئے ہے مجھے بک یاد نہیں آرہی ان کے اس میں اس نے لکھا ہوئے انتصاب کیا ہے انہوں نے انہوں نے کہتے ہیں درمیان سے تھوڑا سکتے ہیں کہ ہاتھ بھر کھیت کی ایک انگوشت پٹوار نے کاٹ لی دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی تو یہ اب ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے آپ جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے لوگوں کو ان کے رائٹس کا پتہ ہے وہ پڑھئے گا بھی فیض کی اچھی رحشائری ہوتی ہے پڑھئے گا اور بھی بہت ساری آپ کو میں نے آپ کو میں نے سجیسٹ کی ہوئی ہیں اور اگر نہ بھی سجیسٹ کی ہوئی ہیں تو بھی آپ کے پاس آپ کے پاس سب سے اچھا دوست آپ کا سب سے اچھا دوست سب سے اچھا دوست وہ کتاب ہے اس کورس سے متعلق اس کورس سے متعلق اس کورس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بکس سٹارٹ ٹیکنگ ان بکس اگر آپ ینگر ایج میں ہیں اور آپ ایم پی اپنے 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 وقت کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ آگے جانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو اس وقت آپ کے ساتھ پڑھائی نہیں کر رہے ان سے آپ آگے جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ اولڈر ایج میں کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس کسی اور چیز کا ٹائم نہیں ہے آپ نے اپنی پرسنل گروت کرنی ہے یہ ایک بڑا انٹرسنگ وارز آوال ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں میرے میرے سٹوئنٹس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سر وہ جوبز تو ہے نہیں ہے تو پھر پڑھنے کا فائدہ اچھا میبی میبی ویسے تو میں یہ نہیں مانتا ہے کہ جوبز نہیں ہیں کیونکہ آپ کو اپنی آپ کو اپنی آپ کو پروویورورتھ اور اگر آپ کو پروویورورتھ تو جوبز بہت ہیں طریقہ کار آپ میں بڑے آرام سمجھتا ہوں طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگاتا لیکن ایم 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 بلیور ON YOU دیکھیں سڑکے کنارے پہ لوگ بیٹھتے ہیں اینٹ ریت کرش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ON AVERG تین ہزار روپے per day کم آتے ہیں جسے دیہاڑی لگانا کہتے ہیں تین ہزار روپے کے دیہاڑی لگاتے ہیں مجھے یقین ہے بکہ کہ آپ اس سے بہتر ہیں اب سارا سوال یہ ہی رہ جاتا ہے کہ تو سر کیا کریں ہم سڑکی کنارے مٹی لے کے بیٹھ جائیں کیا میری اس بات سے آپ کو اسی جیس کی ابو آئی ہے کہ اب آپ سڑکی کنارے مٹی رکے بیٹھیں کیا اس کا آئی کیو اور آپ کا آئی کیو برابر ہے وہ تو اس کے آئی کیو کی بات ہو رہی ہے آپ کا آئی کیو سے اس سے کہیں بہتر ہے آپ کی انٹیلیجنس تو اس سے کہیں بہتر ہے آئی بلیو آئی بلیو لیکن سر یہ توٹرک کی بطی دکھا رہے ہیں تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں آپ یہ بتائیں دوست کرنا کیا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے محنت کتنی کرنی ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے آپ ایم پی ای پڑھ رہے ہیں نا یاد رکھئے گا جب یہ آپ کا کورس ختم ہو جائے گا جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو بہت سارے اور لوگ آئے ہوں گے بہت سارے اور ایم پی ایز مارکٹ میں آئیں گے تو کیا چیز مناسب ہے ان تمام ایوریج لوگوں کی طرح پڑھنا دیکھیں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں چلو میں آپ کو اور طریقہ بتا دوں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے پڑھتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے دو گھنٹے پڑھتے ہیں باقی ٹائم کیا کرتے ہیں سونے کھانے کے علاوہ باقی دس گھنٹے کیا کرتے ہیں سونے کھانے کا ٹائم پر نکالتے ہیں باقی دس گھنٹے کیا کرتے ہیں اور اگر آپ پاقی دس گھنٹے کچھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ جو جو اس سمسٹر میں آپ آپ گولڈ میٹی لینے والے ٹاپ آف تی لائن کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ دس گھنٹے پڑھیں گے اگر آپ دس گھنٹے پڑھیں گے نہیں تو دس گھنٹے کے لئے کوئی نہ کوئی ہیلڈی ایکٹیوٹی ایسی ضرور کریں گے میرے خیال ہے میں کافی واضح انداز میں آپ کو بتا چکا ہوں دس گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں دس گھنٹے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں آپ کو خود ہی طباب مل دائے گا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے آپ کو کہاں ہونا چاہیے آج سوچ لیں ابھی سے سوچ لیں وہی مجھے مجھے آپ پوز کر دے اور اس کے پاس سوچنا شروع کریں یا ادھر وی راؤن اس گفتگو کو اس لیکچر کو سنتے ہوئے بھی آپ سوچنا شروع کر دیں پھر یہ سٹوڈنٹ سے جو میری بات ہوتی ہے اس میں یہ بالکل ایک اہم سوال ہوتا ہے آپ کے پاس ایک بہت ویلیوڈ دماغ ہے اس کو یوٹیلائز کریں پوزیٹیبلی یوٹیلائز کریں اور آپ کو معای کھانے رہے ہونا چاہیے پبلک ایڈمسٹریشن پڑھ رہے ہیں یہ بہت مزے کا سبجیک ہے آپ کو آپ کو کی والدہ ہو یا آپ کے بہن بھائی ہو یا آپ کا نیبر ہو یا جس کسی کے ساتھ آپ کسی قسم کی کوئی بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں آپ بڑے شہروں سے کپڑا لاکے یا پھر گاؤں کے مختلف علاقوں سے جو 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 سوٹ لاکے اس کو کیسے سیل کر رہے ہیں کیسے دکانوں میں رکھ رہے ہیں وہاں سے اپنا کتنا ماجن نکال رہے ہیں چند ہزار میں شروع ہونے والا کاروبار نہیں سہر لاکھوں چاہیے ہوتے ہیں ارے بھائی ارے بھائی تو پھر وہ دماغ کہاں گیا لاکھوں تو چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کے لئے چاہیے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو آپ سے بہت نیچے ہے آپ کا آئی کیو ان کا بہت نیچے ان کو لاکھوں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا خوبصورت دماغ نہیں ہوتا اتنی اچھی سوچ اتنا اچھا ویجن نہیں رکھتے جیسے آپ لوگوں کا ہے یار سر آپ پڑھائیں آپ کس چکر میں پڑھ گئے ہیں میں سوڑ رہا ہوں آپ کی بات سر آپ پڑھائیں آپ کس چکر میں پڑھ گئے ہیں چھوڑیں مکمل کریں بڑا لمبا کورس ہے اور آپ کی باتیں آدھی تو بیسی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں آپ کیا کیا باتیں کر کے چلے جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یار پڑھ لیتے ہیں میں ناراض نہیں ہوں ناراض نہیں ہی سو چیزیرلیشن رلیشن آفات ہاروٹیز ان سٹیزن سٹیزنز جو جو رلیشنشپ تھا بیون ڈھی آفاتیزنز دی اینڈے سٹیزنز زیتہ is چیزیرلیشنز اور ووئے چیزیرے اگر مط اللہ بلکل بلکل مختلف ہو گیا جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کی اتھارٹیٹیو پاور اتھارٹیٹیو ایٹیچیوڈ جو تھا وہ ان کا ختم ہو گیا اور سبمیسیو ایٹیچیوڈ آ گیا ہے ہم مختلف محکموں پہ غور کرتے رہے ہیں جو پہلے ہوتا تھا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا نہیں وہ والا تبدیل ہو گیا ہے بہت حد تک تبدیل ہو گیا ہے اور اگر آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ جو تبدیل نہیں ہوا تو اپنے بڑھوں سے پوچھئے گا کس قدر ایکسٹریم آٹورٹیز ہوتی تھی آرگیو اور آسک تو جو کچھ بڑے صاحب نے کہہ دیا وہ کہہ دیا điاؤگ بنگلے میں جو صاحب آکے بیٹھ کے وہی ہمارا آن داتا ہے It is changed now It is changed آپ لوگ بالکل واضح سوال کرتے ہیں اگر اگر ٹریفک صحیح نہیں چل رہا تو لوگ گاڑی روک کے یا گاڑیوں سے موہ نکال کے پلس والے سے کہتے ہیں کہ اگر ٹریفک کنٹرول کرنی نہیں آتی تو کیوں آئے بھی ہو یہاں پہ پوچھئے گا اپنے پڑوں سے پوچھئے گا اگر آپ اس ایج گروپ میں شامل نہیں ہے تو اپنے پڑوں سے پوچھئے گا کیا ایسا پوسیبل تھا اور جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ پولس والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ادھر کیوں آئے بھی کیا ایسا یا اس قسم کا کوئی واقعہ آپ نے نہیں دیکھا نیکس جن چینج لیشنشپ کے حوالے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو 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 حکومتیں ہوتی ہیں جو حکومتیں ہوتی ہیں الیکشنز ہیں شروع ہو گئے ہیں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو اگر اگر ایڈنسٹریشن کو جسے کہتے ہیں لگام نہیں ڈالی وی اور ایڈنسٹریشن ایک اتھرہ گھوڑا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے تو یہ ایڈنسٹریشن جو ہے that is some way or the other جواب دے ہے they are answerable to the political warlords political lords warlords political lords کو جواب دے ہیں so political lords جو ہیں وہ finally عوام کو جواب دے ہیں مجھے اور آپ کو جواب دے ہیں اگر دور حکومت اچھا نہ گیا ہو تو یہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ان کو vote دیں یا نہ دیں اور ایسی ہی باتوں کی وجہ سے vote دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے ہیں بجلی گیس کی اگر کمی ہو اگر علاقے میں roads جو 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 ویسے تو ایم این ایس کا یہ کام نہیں ہے لیکن اگر roads نہ بنی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں ہا بھئی کیوں آپ یہ کام نہیں کرتے یہ کام ویسے بلدیات کا ہے لیکن بجلی گیس کا نہ ہونا ایک policy matter ہے policy matter پہ لوگ جواب طلب کرتے ہیں اور اگر جواب سے مطمئن نہ ہو تو ان لوگوں کو vote نہیں دیتے ہمیں اگر security provide نہیں کی جا رہی ہے اگر policy ملک کی policy جیسے نہیں ہے جس میں ہمیں security provide جو آپ کا بنیاد یہاق ہے fundamental rights پڑھے تھے یاد آگیا fundamental rights جو کہ ہمارا بنیاد یہاق ہے اگر حکمران fundamental rights پہ if they fail to be applic اس کو اس fundamental rights پہ applicability نہیں ہے ان کی اگر اس کو apply نہیں کر سکتے تو it's a change relationship اسی حوالے سے اور دیکھتے ہیں جو basic structure of legal set up ہے یہ اسی وجہ سے اس change relationship کی وجہ سے rearrange ہوا ہے ہو رہا ہے ایک ایک بلکل ایسا ہے being a lawyer i have seen it myself with my own eyes کہ جج صاحب اپنی کرسی سے اتر کے دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آکے جو باہر لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بھائی کیا کام ہے آپ کا کیوں آئے میں ہیں آپ وہ پہلے جو تھا نا ایک افسر شاہی کا کہ وہ جو المت وغیرہ ہیں وہ تھوڑا سا آنکھوں آنکھوں میں اس کو ڈراتے تھے مت آؤ جج صاحب بڑے غصے والے ہیں نہیں اب حالات تھوڑے سے تبدیل ہے وہ پوچھتے ہیں کام بتاؤ یار کس کام ہم میں تر بیٹھے ہیں اسی لئے بیٹھے ہیں تو اسی طرح جو پہلے باہر دربان بیٹھا ہوتا تھا کسی بھی آفیسر کے کمرے کے باہر ایک دربان بیٹھا ہوتا تھا وہ لوگوں کو اندھر جانے سے مکمل طور پر نہیں جا سکتے چنہب نہیں جا سکتے اب دروازہ کھلا ہوتا ہے پھر وہی بتا رہا ہوں اگر آپ اس ایج گروپ کے نہیں ہیں تو معلوم کیجئے گا اپنے بڑوں سے ایسے ہی تھا چینج ہو رہے ہیں حالات نیکس جناب یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ اہم طور پر ریاست دو طرح کی ہوتی ہے یا موڈرن ورڈ میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی یہ ریاست دوسری ہے سوشل سیکیورٹی کی نیشنل سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ پڑھا رہا ہے کہ کہیں فلا ملک حملہ نہ کر دے کہیں سہلاب نہ آ جائیں کہیں طوفان نہ آ جائیں کہیں پہ ایڈ سٹائک نہ ہو جائیں ہمارے اوپر تو ساری ساری جو انرجیز ہیں وہ اپنی سیکیورٹی ملک کی سیکیورٹی کے لیے کے لیے اہم 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 سوشل سیکیورٹی کی جو کہ ویل فیر سٹیٹس کہلاتی ہیں وہ اپنی پولیسیز بنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں دو ہے نا یہ تو کہتے ہیں کہ لوگ عوام کو دبا کے رکھو جو کہ نیشنل سیکیورٹی ہے عوام کو دبا کے رکھو تاکہ عوام کو اپنے فینڈامنٹل رائٹس کے بارے میں نہ معلوم ہو نہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کر رہے ہو نہ بس ڈر ہی بیٹھا رہا ہے ان کو اور وہ ڈرڈر کے رہتے رہیں دوسرا ہے آہ سوشل سیکیورٹی یا ویل فیر سٹیٹ ویل فیر سٹیٹ کیا کرتی ہے عوام کو خوش رکھو عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو ایڈرز کرو اگر آپ اس کو ایڈرز کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کو آپ کو سپورٹ کریں گے حکمرانوں کو سپورٹ کریں گے سو دیر آٹو ٹائپس آف سٹیٹس آہ جنرلی ایون پاکستان میں جو 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 آہ نیشنل سیکیورٹی سے نکل کے ہم سوشل سیکیورٹی کی سٹیٹ میں داخل ہو رہے ہیں دنیا بھر کیا آپ کو داتا ہی ریاستے ہوتی ہیں تو ہم جو ہیں وہ لوگوں کو سوشل آویرنیس ہے آہ لوگ بجا طور پہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گیس کیوں نہیں مل رہی ہمیں بجلی کیوں نہیں مل رہی ہم بل دینے کے لئے تیار ہیں آہ جو موٹ سائیکل ہے وہ آہ ستر ہزار کی اسی ہزار کی ایک لاکھ کی کیوں ہے بھائی اتنی مہنگی کیوں ہے ٹیکس اس کے اوپر اتنا کیوں لگا رکھا ہے ایسی ہمارا بنیادی حق ہے ہم ہم پیسے خرچہ کر سکتے ہیں تو ایسی کی قیمت جو ہے وہ چالیس ہزار روپے کیوں ہو گئی ہے سولہ ہزار روپے ہونی چاہیے اس کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ کیوں ہے تو مقصد بزارنے کا یہ ہے کہ جو یہ کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ چینج ہوئے آپ کو اور اسی حوالے سے بتاؤں یہ اتنا اتنی ہے روکی روکی پڑھائی نہیں کرتے آج ویسے بھی روکی پڑھائی کرنے کا وہ خاص موڈ نہیں ہے جو کمہار ہوتے ہیں مٹی کے پر تم بنانے والے کمہار گھڑے چڑے بنانے والے وہ ایک روز آتے ہیں بھاگتے ہوئے اور اپنے گھتوں سے کہتے ہیں بھاگو بھاگو ڈاکھو آ گئے ہیں تو گھتے کہتے ہیں ہم کیوں بھاگیں تمہارا وزن بھی اٹھانے ان کا وزن بھی اٹھانے تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے تو اب کمہار جو ہیں ان کو پتا ہے کہ خیال کرنا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے کہ عوام کا خیال کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں اریجنل ویل فیر سٹیٹ کے حوالے سے ہم مزید آگے دیکھیں اس اس کنسپٹ کے حوالے سے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس بیڈیکل کالجز زیادہ ہونے چاہیے ہمارے پاس انجنرینگ کالج زیادہ ہونے چاہیے تاکہ میرٹ جیتنا اوپر گیا وہ نیچے آئے لہٰذا سٹیٹ کا ذمہ داری یہ اور سٹیٹ اس ذمہ داری کو بڑی حد تک اگر ہنڈر پرسن نہیں تو بڑی حد تک نبا رہی ہے کہ نئے ہسپٹلز بنتے رہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال کوئی چودہ نئے ہسپٹلز بن رہتے ہیں لیکن نئے ہسپٹلز بہرحال بن رہے ہیں نئے انجنرینگ کالج بن رہے ہیں نئے یوڈیمورسٹیز جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں جو وہ طریقہ کار تھا کہ آپ کو اگر آپ اس ایج گروپ پر نہیں ہیں تو پوچھئے گبرو سے وہ جو طریقہ کار تھے کہ ہم کوئی چودہ میل چلنے کے بعد سکول پہنچتے تھے دادہ آپ کے یا ہو سکتا ہے والد وہ ہم اتنے عرصے اور لائٹ نہیں ہوتی تھی جو ہمارے دی اے کی روشنی میں پڑھتے وغیرہ 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 now it's changed it's very much changed اب آپ کمپیٹر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں isn't it a welfare work وہ concepts change نہیں ہو گئے پڑھائی اب آپ کو ایک precise time پہ classroom میں نہیں آنا آپ کو میری ساری باتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں بہت ہو گئے آپ pause کر دیں گے یا آپ jump کر دیں گے اور آگے نکل لائیں گے so things are changing انہی وجہوں سے انہی وجہوں سے welfare state کے concept کی وجہ سے ہی جو جو مائنڈ سیٹ تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے اور administrative laws جو ہیں وہ develop ہو رہے ہیں کون کون سے factors ہیں اس کی development سے دیکھ رہے ہیں نیکس پہ دیکھیں گے جی ان ایڈیوکیسی آف لیجسلیشن لیجسلیشن میں کافی سارے کافی سارے ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں اگر ہر معاملے پہ ایک قانون بنانا شروع کر دیں تو اس کے بہت سارے ٹائم ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے ٹیکنیکلی ٹیز بہت زیادہ انگیج ہوتی ہیں مثال کے طور پہ نادرہ کے لیے اگر وہ یہ کہیں کہ نادرہ کے حالے سے میں بات کر رہا ہوں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کا جب آپ آئیڈیو بنانے کے لیے گئے تھے تو وہ ایک سلپ دیتے ہیں کہ یہ سلپ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اب انہوں نے اس طرح بھی شروع کر دیا ہے بعض علاقوں میں کہ آپ کا نائس اگر لیٹ ہو رہا ہے جو تاریخ دی ہو دس دن یا پندرہ دن میں نہیں ہوا تو ان کی طرف سے ایک کال آ جاتی جو لوگ پندرہ دن کے اندر نائس نہ بنے تو لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا رہے اب وہ اس پہ بحث ہوگی تمام ارکان کو حق ہے کہ اس کے اوپر بحث کریں پھر ایک کمیٹی بنے گی کمیٹی جو ہے اس میں یہ بل جائے گا اس بل پہ سکر میں پڑ گئے جو جب آپ کا تیار نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو اس آدمی کو فون کر دے گئے نہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ان ایڈوکیسی اوف لیجسلیشن جو ہے وہ بھی ایک اس کی وجہ ہے اور اسی سے آگے اگر ہم بات کر رہے ہوں ایڈ بکم ایک ٹریمی ڈیفکل فور دی لیجسلیچرز کہ وہ ایڈمیسیٹیو مشینری کو تمام ایڈمیسیٹیو مشینری کو اپنے انڈر لے کر آئیں ٹرائیم ہی نہیں ہے لیجسلیچرز کے پاس بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے ہمارے ایمین ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے ہمارے صوبائی جو جو اسیمبلیاں ہیں یا جو ہمارے جو یہ ہیں بلدیاتی ان کے پاس اور بہت سارے کام کرنا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اہم نہیں ہے بلکہ یہ کام اتنے زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے جو ایڈمیسیٹیو مشینری یا ان کو کہا لوگوں کو آسانی ہونی چاہیے یا لوگوں کو مشکل نہ پڑ رہی ہو جو ہمارے سوشل ایکنومکل بینکنگ سے متعلق جو فائنانشل جو ہمارے تبدیلی آ رہی ہیں ان کو ایڈمیسیٹیو لوگ ان کے لیے ایڈمیسیٹیو لوگ جو ہے وہی بہتر ہے آپ کو جب آپ کی چیک بک ختم ہو جاتی اور آپ کو نیا چیک بک ایشو کرنی ہو تو نیا چیک بک کے لیے یہ نہیں کہتے کہ جی یہ تو معاملہ بھی اسیمبلی میں ہے اور اسیمبلی سے پاس ہوگا تو اس کے بعد بتا لگے گا کہ ہم نئی چیک بک آپ کو ایشو کر سکتے یا نہیں کر سکتے یا اگر اگر آپ نے ٹیکس جمع کر آیا ہے یا کرانا ہے اس کے لیے جی بھی وہ معاملہ اسیمبلی میں ہے تو آپ نے ٹیکس تو ہم آپ سے بالکل وصول کر لیں گے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یار وہ ٹیکس میں چھوٹ ہو گئی ہے تھوڑی سیاں میں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو معاملہ بھی اسیمبلی میں تو وہ تو نہیں ایمیجیٹلی 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 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں جنبش قلم اس سے مراد نہیں ہے بلکہ انہا ویری شورٹر بیڈیٹ آف ٹائم اگر یہ تمام کام اسیمبلیز کے سپورٹ کر دیں لیجیسلیچرز کے سپورٹ کر دیں تو جو جو اور برڈن ہے تو یہ جو مزید کام آ جائے گا جب مزید کام آ جائے گا تو وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے اور سلو ڈاؤن ہو جائیں گے سو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ لیجیسلیشن ہر معاملے پہ ایسی لیجیسلیشن نہیں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایڈمیسٹریٹیو اتھاروٹیز کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے وہ دیکن گو فردر اچھا اب ہم بات کریں گے کوٹس کم ہے کبھی آپ سے وہ لوگ جو عدالتوں میں نہیں گئے ہوں جو لوگ گئے ہوں جنہوں نے گزرتے ہوئے بھی دیکھی ہوں چھوٹی چھوٹے لوڈ کوٹس کی بات کروں ہائی کوٹ کی بات نہیں کروں لوڈ کوٹس کی بات کروں جس میں کہ ڈسٹرک لیول پہ آپ ٹو دی لیول تحصیل لیول کی جو عدالتیں ہیں ان پہ بھی اگر آپ کا کبھی ادھر گزرنا ہو تو دیکھے گا کہ ان باہر کاؤز لسٹ یا کیس لسٹ سے کہتے ہیں وہ لگی ہوتی ہے کیس روز کتنی ہیئرنگ ہونی ہے اور عام طور پہ ایسے لسٹ جو ہے دو سو دھائی سو کیسز پہ مجتمل ہوتی ہے ہر روز اتنے کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے سو عدالتوں کی کمی ہے جب عدالتوں کی کمی ہے اور کسی قسم کا کوئی کوئی فیصلہ لینا ہے administrative authority نے سو اور لوگوں کی welfare کے لیے جو کہ ہم بات کر رہے تھے welfare state کے حوالے سے اگر انہیں کوئی فیصلہ لینا ہے تو آپ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں جس میں لوگوں کا مفاد مل رہا ہو that is now next to impossible کہ existing cases کو بھی دیکھیں اور existing cases کے ساتھ administrative جو معاملات ہیں ان کے مطالق بھی فیصلے دینا شروع کر دے code codes ہیں وہ یہ فیصلے دینا شروع کر دیں کہ میں آپ کو کوئی example بتاتا ہوں کہ گاڑی کا number جو ہے وہ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا یا نہیں ملے گا اس پہ case کر دیں آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ motorcycle خریدنا چاہتے ہیں گاڑی کا یا motorcycle کا جو registration number plate کا جو number ہے وہ number plate کا number آپ کو مرضی سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے ایسے معاملات کو بھی عدالتیں دیکھنا شروع کر دیں عدالتیں ایسے معاملات کو بھی دیکھنا شروع یہ تو ایک نا ختم ہونے والی کہانی ہے آپ کی university میں پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کو جو topics ہیں وہ سمجھ نہیں آیا تو اس کے لئے بھی case ہو کہ جی میری topics سمجھ پھر آپ جو بھی اس کی پولیسی بنا رہے ہوں کہ لیکش اس کو تبدیل کر دیا رہا ہے ان سے مشورہ کر لی رہا ہے کہ students کو سمجھ نہیں آرہا اس کو تفصیل سے سمجھ رہے ہوں نہ سمجھ رہے ہوں یا بہت تفصیل سے سمجھ آتی اس کو کم کر دیں ہو سکتا ہے مجھ سے یہ بات کریں کہ آپ بہت تفصیل سے سمجھ رہے ہیں می بھی سو شورٹیج آف کوٹس ایک ایشو ہے بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے اسی کوٹس کے حوالے سے ہی اگر بات کر رہے ہوں کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کے اتنے بے تہاشا کیسز بنیں گے ایڈمیسٹریشن کے کام کے حوالے سے اس قدر بے تہاشا کیسز بنیں گے کہ وہ مینج نہیں ہو پائیں گے لہٰذا ایڈمیسٹریشن کے لیے ایک بیلنس آؤٹ کیا ہے ایڈمیسٹریشن کے جو ایشو تھے ان کو ہنڈل کرنے کے لیے ان کو بیلنس آؤٹ کیا اور بیلنس آؤٹ کر کے ایڈمیسٹریشن کو ایڈمیسٹریشن دے دی کہ جناب آپ سے متعلق جو کیسز آپ سے متعلق جو ایشوز آپ نے جو فیصلے لینے ہو وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آؤ دی پبلک آپ ایسے فیصلے لے سکتے ہیں اور اس طرح جو کوٹس کی شورٹیش ہے اس کو کسی حد تک قابو کسی حد تک لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے اور کوٹس کیا سیکھیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ سوتے ہیں وہ ایڈمیسٹریٹیو آرگنز کے پاس ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر پریجرم بنایا جائے جس پہ الیکشن کمیشن یار الیکشن کمیشن کا طریقہ کار جس طریقہ کار کے مطابق وہ انگوٹھے پہ جو ادھر لگاتے ہیں انمنٹ سیاہی عدالت پہ فیصلہ لینے کے لئے جائیں گے وہ یہاں سیاہی لگانی تھی ہم کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں پتہ لگ جائے کسی نے ووٹ دیا ہے تو سمجھ جائے نا میری بات یہ یہ پورٹفولیو الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا جناب آپ نے ووٹنگ کرانی ہو ریسے ووٹ کرانے ہیں جس میں ڈبل ووٹنگ وغیرہ نہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے اب ہر ہر بات پوچھنے کے لئے نہیں جا سکتے انگوٹے کے لئے تھام اپریشن کون سی سیاہی لگائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا administrative organs they are with the administrative organs bank میں bank میں جب آپ account کھولتے یا آپ check نکال رہے ہوتے ہیں تو check پہ آپ کے signature کو میچ کرنا technical experts اس سے آگے کر لے کے شلی تو اس ہوا حوالے سے technical experts کے حوالے سے یہی سمجھا جاتا ہے ساری دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے اور پاکستان ظاہر ہے دنیا کا حصہ ہے اور ایک progressive ملک ہے progressive society ہم بھی یہ سمجھتے ہیں progressive society ہے لہٰذا ہمارے جو پنسالہ منصوبہ دوسرے ملک ہم سے کہتے ہیں ہمیں دے دو ہمیں سکھاؤ لوگ کہتے ہیں کہ نادرہ کیسے کام کرتا ہے نادرہ ہمارے ملک میں بھی ایک نادرہ بنا کے دے دو آپ کی کرکٹ بہت اچھی ہے لہٰذا ہمارے ملک میں آپ کرکٹ academies بنائیں بغیرہ بغیرہ تو یہ technical expertise جو ہیں وہ مقصد دانے کہ یہ تھا کہ technical expertise جو ہیں وہ administrative organs کے پاس ہوتی ہیں جو technical experts ہیں وہ they work like the impartial arbitrator arbitrator کا مطلب یہ ہوا arbitrator کا مطلب یہ ہو جیسے کہ صرف سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو یہ ذہن میں بات آ جائے کہ جیسے جرگا یا پنچائد واضح رہے کہ جرگا اور پنچائد جو ہیں وہ illegal ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت سارے ایسے معاملات میں interfere کرتے دیتی ہیں جس 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 میں arbitrator دخل نہیں دے سکتا لیکن جو impartial arbitrator جو ٹائٹنگل experts ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے اس کے حساب سے ایک بطور arbitrator ایک فیصلہ دیتی رہے واضح رہے پھر بتا رہا ہوں کہ arbitrator ایک legal framework میں کام کرتا کا کوئی اور محل جو ہے وہ legal framework میں کام کرنا ضروری نہیں ہے ایک legal mind ہون with arbitrator that is must that is must لیکن سمجھنے کی حد تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرح کا جرگا یا اس طرح کام کرتا ہے جس طرح جرگا یا پنچایت کام کر رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے arbitrator بھی کام کر لیتا ہے کام کرتا ہے however arbitrator appointment وغیر بہت وسیع فیل ہے بہت وسیع discussion ہے کہ کیوں کر arbitrator جائز اور پنچایت جرگا جو ہے وہ ناجائز ہوتی ہے یہ ایک بہت تفصیلی بحث ہے اور کیا تمام پنچایت اور تمام جرگے illegal ہوتے ہیں کبھی موقع لگے گا تو دوبارہ اسے بات کروں گا اس وقت تک کہ technical experts جو ہیں وہ impartial arbitrator کے طور پر بات کر رہے تھے کونسی بات جائز اور کونسی بات ناجائز ہے اس حوالے سے وہ لوگ کام کر رہو ہوتے سم ٹائمز جو judicial اور administrative دونوں functions ہیں ان کو اکھٹا کر کے administrative authorities کے حوالے کر دی جاتا ہے یعنی نیم عدالتی کاروائی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیم عدالتی کاروائی administration کے حوالے کر دی جاتی ہے جس میں وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنا ذہن استعمال کرتے ہو جو بات حق اور انصاف کے دیکھیں انصاف کا بڑا انٹرسنگ اسپیکٹ ہے انصاف جو ہے وہ natural justice ہے وہ قدرتی انصاف ہی ہوتا ہے جو اگر کوئی شخص تکلیف پہنچائے اگر کوئی شخص اے کی کو اور administrative organs کو administrative law کو ایک طرح کی union یعنی ان کو ایک autonomy دے دی جاتی ہے یعنی ان کو اختیارات عالی اختیار دے دی جاتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق policy بنا کے اور اس policy کے مطابق آئین کے مطابق policy بنا کے اور اس policy کے مطابق لوگوں کو آسانیہ دے رہے ہوں تو اس وقت ان دونوں کو اکھٹا کر دیا جاتا ہے judicial system جو ہے ہمارا سانس لے لیں یار تھک گئے ہیں judicial system جو ہے وہ inadequate ثابت ہوا ہے بہت costly ہوتا ہے وکیلوں جیسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلھاڑی بار رہوں آپ کو تو مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی وکیل کے پاس آئے وکیل صاحب آپ کو کام کرا کے دیں گے کوئی اور طریقہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے طریقے بہت سارے آویلیبل ہوتے ہیں ان طریقہ پہ آمل آپ ایم بی ایز ہیں ان طریقہ ایم بی ای کرنے جا رہے ہیں آپ کو ان طریقہ پہ عمل درامت سیکھ نا چاہیے آنا چاہیے لوگوں کو آسانی دینی چاہیے اور یہی آپ کا ultimate objective ہونا چاہیے تو جو judicial system ہے وہ سلو ہوتا ہے کوسٹلی ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی کمپلیکس جیسے کہتے ہیں ایسا بنتا ہے کیونکہ ٹائم این اگین ٹائم این اگین جو چھوٹے چھوٹے ایشوز میں final order کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈیت صاحب نے کوئی ایک in between order دیا کہ جی اس معاملے کو جو جو آپ کا کوئی گواہ ہے وہ گواہ پیش ہو سکتا ہے یا نہیں پیش ہو سکتا اب اس کی اپیلے شروع اڈاتے ہیں گواہ پیش نہیں ہوا لیکن یہ ایک technical technologies کے تحت this take long time بہت زیادہ technical ہوتا ہے اور لوگوں کو فوری طور پہ آسانی چاہیے ہوتی ہے آپ نے پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا ہوئے اور آپ کہتے ہیں جی ملک سے باہر جانا ہے ملک سے باہر جانا آپ لڑک گیا میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ عدالتی کاروائی چل رہی ہے عدالتی کاروائی ختم ہوگی تو میں ملک سے باہر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ایمیجیٹ ریسپونس ایمیجیٹ ریسپونس ویل فیر سٹیٹ ہے ایمیجیٹ ریسپونس کے ہم بات کریں گے جو سپیڈی ڈسپوزل ہے دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحبان سے ملے ہوں گے ڈاکٹر صاحبان زہر بیمار کسی بھی والے سے وہ بہت آسان سی انجیکشن لگانا ہے ڈاکٹر نے اس کو فلا فلا دوائی دیں اور یہ تین انجیکشن اس کو لگانا میں بہت ہائی پروفائل سرجری کرنی ہے آئے سرجری کرنی اس کی بات نہیں کر رہا ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کی تعداد ہے اور یقینی طور پہ آپ ایسے کسی نے کسی شخص کو جانتے ہیں جس کو انجیکشن لگانے سے بہت رات لگتا ہے جبکہ ڈاکٹر نے لگانا ہوتا ہے اور دن بھر نرس خاتون ہوتے انجیکشن لگا لیتی ہے اور بعض ایسے لڑکے مرد بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار انجیکشن جو ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہ جسم میں سراخ ہو رہے تو لہٰذا اس حوالے سے آپ بتا رہا تھا کہ جیوڈیشل سسٹم کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا ان ایڈیویٹ کیوں ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں عدالت وں کا اپنے طریقے کار ہے عدالت میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے ہمارے یعنی بطور وکیل بطور پارٹ آف لیگل سسٹم ہمیں لگتا ہے کہ تین چار سال تین چار سال میں معاملہ ختم ہو جائے گا دوگان کو قبضہ مل لائے گا خیر ہے یا آپ نے گھر اپنا کرایہ پر دیا ہو ہے مالی مکان تنگ کر رہا ہے یا مالی مکان ہے اور آپ کو قرائے دار تنگ کر رہ ہے دو دھائی سال کا کھل ہیں وہ انجیکشن لگاتے وہ یہ نہیں کہتے کہ اوہ انجیکشن لگا رہا ہے جس میں سراخ کرنا ہے کنولا لگا کنولا لگاتے ایک لگا دیتے وین میں مختلف انجیکشن لگاتے چلے جاتے کنولا لگانا اتنا مشکل کام کو ایسے نہیں کہہ رہا ہوتے ہے because this is their job اور جو جو کوٹ کوٹ is our job so in present scenario that is next to impossible کہ سپی ٹی ڈسپوزل کریں آپ even even important matters کا آپ یہ لئے کر لیتے ہیں تصرف اتنی جلدی کیا ہے آپ کو فٹا فٹیوں فیصلہ دے رہے ہیں ویسے یہ والے ارفاظ آپ نے اخبار میں پڑھے ہوں گے سیاسی کیسز کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے اخبار میں پڑھے ہوں گے کہ ہمارا ہی کیس رہ گیا اور کوئی کیس ہی نہیں سارے دنیا کیس ختم ہو گئے فلا کیس کھلو یہ وہی بات ہے جب آپ بغیر ہلمٹ کے مٹسا کے چلا رہے ہوں اور آپ سارجنٹ ٹھوک لے اور کہہ جی آپ کے چلان آپ تو بغیر ہلمٹ کے دینا تو آپ کو چلان ہو گا جب آپ سے فارغ ہوں تو اور لوگ کو رکھوں گا ان کا چلان بھی کروں گا لیکن آپ غلط جا رہے تھے مقصد بتانے کا اس وقت بحث میں آگے سے آگے نکل دے جا رہے ہیں اس وقت بتانے کا مقصد وہ یہ کہ موجودہ حالات میں جو 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 سپیڈی ڈیسپوزل آف دی کیس بہر بہر ہال کچھ ایسی ٹربیونلز کچھ عدالتیں عام الفاظ میں بتا رہا ہوں لیبر کورس یا انڈسیر ٹربیونلز بنائے ہیں جو کہ دو طرح کے کام کرتے ہیں یعنی عدالتی کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈوائزری حیثیت بھی ہے ان کی کے لیے کونسل ہیں گورمنٹ کو مشورہ دیں گے کہ آپ یا آرمیٹریشن کی حد تک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ مختلف کمپلیکس پرولمز کو ابھی دیکھیں نا یر آپ کہتے ہیں فرض کریں آپ اپنا کیس لکھے جاتے ہیں عدالت میں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ مسٹر بی نے میرا یعنی اے کا جو میٹیریل میں نے نیٹ پہ رکھا ہوتا وہ انہوں نے وہاں سے چوری کر لیا سائبر کرائم اگر کوئی آگیا اس ایک تیکنکل اسپیکٹ جو کہ غالبا غالبا ہو سکتا ہے کہ نا بھی لیکن غالبا ہمارے جس آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کمپیوٹر سے کیسے چوری ہو گیا یہ معاملہ اور کمپیوٹر آپ کے باس ہے کمپیوٹر لیکن ایڈمیسٹریٹیو آتھارٹیز کے پاس ایڈ سیم ٹائم ایڈمیسٹریٹیو آتھارٹیز کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کمپلیکس پرولمز کو سمجھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ایسی جس کہتے ہیں ہوا میں مثال دی کم از کم میرے نولیج میں ایسا نہیں ہے کہ کسی جج کے پاس کیس کیا ہو سائبر سے متعلق اس کو نہ بتاؤ کہ کیسے ہینڈل کرنا لیکن جس فور دی انڈسٹینڈنگ میں آپ بتا رہا تھا نیکس دیکھتے ہیں جی پارلیمنٹیرین ٹائم جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے اور انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں بے تہاشا کام کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ نے میں جو آپ کہیں گے وہ کدھر کام کرتے ہیں تھنڈے کمرے میں بیٹھتے ہیں اسی لگے میں گپ شپ لگا رہا ہوتے ہیں اپنے گیس آگے نکال رہا ہوتے ہیں جائیے گا اور دیکھئے گا کمیٹیز میں پارلیمنٹ میں کس طرح مصروف ہوتے ہیں واقعی ان کے پاس ایشیوز نہیں ہوتے یا نئے ایشیوز نہیں ہوتے اور اس سے متعلق انہوں نے سوچنا نہیں ہوتا اگر ہم آج ایک ویلفیر سٹیٹ کی طرف گامزن ہیں اور ویلفیر سٹیٹ بن رہے ہیں تو کریڈٹ گوز ٹو دیم وہ واقعی کام کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں میں ارسپیکٹی اف پارٹی ای پارٹی پارٹی اچھی ہے یا بی پارٹی اچھی ہے پارلیمنٹ بہت کام کرتی پارلیمنٹ واقعی بہت کام کرتی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہوں بہت سارے معاملے ہوتے ہر روز نئے ایشیوز پیدا ہوتے پرانے والے ایشیوز کو چل رہا ہوتا ڈی تھری ڈی فور ڈی فائی اس طرح چلتے رہتے ہیں اور ڈی ون کے ایشیوز ہی نہیں ہو پارے ہوتے اس سے متعلق ان کو کوئی رائے نہیں ملتی ایک صاحب جو تھے وہ زمین سے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی تھی اس کے مردہ انسانوں کا گوش نکال کے پکا دیتے میں صرف آپ کو ریمائن کر رہا ہوں ڈی ٹی پڑھئے گا ہر روز نئی پریپوزیشن ہوتی ہے اور بہت سینسٹیف پریپوزیشن ہوتی ہے تو اس سے مطالق law میکنگ کرنا that is next to impossible پارلیمنٹ کی پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر administrative law جو ہے وہ obligatory بن جاتا ہے ان کو authorize کیا جاتا ہے کہ اپنے department کو تو سنبھالو یار اپنے department سے مطالق جو کام ہیں ان کو سنبھالو اس department کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہوں گے یا آپ کو department میں اگر کوئی issues پیش ہوں گے تو آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں ریلوے میں ایسا ہوا ہے لوگ پٹڑیوں کھڑ کے لے گئے ہیں تو بھائی آپ سنبھالو اپنا department آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئے آپ کو پولس چاہیے تھے آپ انجن چاہیے تھے آپ کیا چاہ رہے ہیں پھر issues ہیں تو ہمارے پاس رہے محصر بزانے کہ پارلیمنٹ کے دفعہ میں بہت دفعہ میں technical بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسی پیش سامنے آجاتی ہیں جس کے لیے ایک technical mind ہی چاہیے ہوتا ہے technical expertise ہی چاہیے ہوتی ہیں مثال کے طور پہ سائبر سے مطالق یہ ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کمپیوٹر سے سائبر سے مطالق اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو سبجیکٹ میٹر کی وصے اتنا technical nature کا ہوتا ہے کہ اس کو administration اس کو administrative department ہی خود بہتر طور پہ handle کر سکتا ہے اس کے لیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے جو ہمارا main issue ہے کہ factors جو کوئی بھی ہیں جن کی factors responsible for the development of administrative law ہم ہم آج یہی والے topic کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس پہ بتا رہا ہوں کہ technical aspect سازتے ہوتے ہیں کہ technical expert issues ہیں وہ نہیں handle ہو پاتے نہیں سمجھے جا سکتے لہٰذا وہ سمجھنے کے لیے ایک technical mind ہونا ہی پڑھتا ہے technical mind ہی ضروری ہوتا ہے اور technical mind جو ہے ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ most cases جو departments ہیں وہ خود capable ہوتے ہیں technical aspects کو handle کرنے کے لیے جو legislative amendment ہے پاکستان کے آئین میں آئین پاکستان میں اب تک 20 total 20 amendments ہوئی ہیں تبدیلی کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے کہ 20 تبدیلیاں ہوئی ہیں amendments لیکن اس level پہ سمجھنے کے لیے سمجھنے کے سکتے ہیں کہ 20 تبدیلیاں ہوئی ہیں سال پھر لگ جاتا ہے تبدیلی کرنے کے لیے کیونکہ اس کے consequences کو اور سال پھر اس کا یہ سمجھتے میں کہ اس technical اس amendment کا اثر پورے آئین پہ کس کس جگہ پہ ہوگا سال تو کہیں نہیں گیا سال سے بھی زیادہ لگ جاتا دو 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 سال لگ جاتے ہیں ہم admits کرنے کے لیے جبکہ جو administrative law ہے وہ بہت simple ہوتا ہے وہ فٹا فٹ تبدیلی آ جاتی ہے ان کو overnight change لے کے آ جاتے ہیں واضح ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں constitution کی amendment کے حوالے سے اور میں آپ کو دوسرا بتا رہا ہوں administrative law کی جو تبدیلی ہے وہ department administration خود ہی کر سکتی ہے let me remind you کہ پٹواری صاحب کے پاس جب انتقال آتا تھا تو تحصیل دار صاحب نائب تحصیل دار جو ہوتے ہیں سب ریجسٹر انہوں نے کہا جو کوئی بھی آئے گا وہ اس فرد کے اوپر جب آپ وصول کریں گے آپ کی registry تو اس کے وہ ٹیلی فون نمبر لکھ دیں گے اور بعد میں وہ معلوم کر کے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ نے کوئی رشوت تو نہیں دی اور اس district سے اس ماملے کے رشوت ختم ہو گئی امیجیٹ فیصلہ کہ جو کوئی یہ اپنے ٹیلی فون نمبر لیا جا سکتا ہے اور لیے جاتے ہیں ایک دونی بہت لیے جاتے ہیں جن لوگوں کا سفر ہے موٹر ویس پہ خاص اور اس کے علاوہ بھی اسلام بھاد میں بھی اپلائی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور علاقوں میں آپ نے سیڈ بیلٹ باندھ رہی ہیں سیڈ بیلٹ کے نہ باندھنے پہ باقاعدہ چالان کیے جاتے ہیں سیڈ بیلٹ باندھو ہماری حفاظت کے لیے ہم سے کہتے ہیں سیڈ بیلٹ باندھو لوگوں کو اتراز بھی ہوتا ہے یار بڑا مشکل ہے سیڈ بیلٹ باندھنی نہیں آپ نے سیڈ بیلٹ باندھنی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں آہ اس 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 ایکسٹریم دی فلیکسیبل آور آہ اسی کو مزید آگے دیکھیں آہ دی پولس ریگولیشنز ہو گئی بینک ریٹ ہو گئے قائبر ریٹ ہو گیا ایکسپورٹ کونسی چیزیں کرنی ہے ایمپورٹ کی کوئی نیگیٹیو لسٹ ہے ایکسپورٹ کی کوئی نیگیٹیو لسٹ ہے ایکسچینج کا کیا آہ اس وقت میں ڈالر ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہ تمام معاملات حوالے کر دیے جاتے ہیں آہ مطالقہ آہ آہ بینک ریٹ کیا ہوگا فولن ایکسچینج کیا ہوگا سٹیٹ بینک کیا حوالے کر دیے پولس ریگولیشنز کیا ہوں گی وہ مہکمہ پولس کیا حوالے کر دیا کہ آپ خود سوالے ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا ہوں گے وہ آپ کے جو ایکسپورٹ پروموشن بیرو ان کے حوالے کر دیا جی آپ پولسیز بنائیں اور پولسیز بنا کے دیں کہ کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے کون کون سی نہیں کر سکتے کیا طریقے کار ہوگا وغیرہ وغیرہ آہ اور پھر اس کو جنرلائز کر دیا تمام عوام کے لئے فلیکسیبل کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ سے یا ایون لیجسلیشن کے مقاللے میں بھی یہ بہت آسان اور بہت کم وقت میں ہو جانے والا بہت تھوڑی مدد میں ہو جانے والے فیصلے ہو سکتے اور ہوتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک قانون بن جاتا ہے یہ قانون کمپیرٹیولی کمپیرٹیولی ریجٹ ہوتا ہے کمپیرٹیولی ریجٹ ہوتا ہے اگر لہو بن گیا اور لہو بنا ہوا ہے کہ آپ پبلک مقامات پہ سگرٹ نہیں پی سکتے اسے سگرٹ پینا بھی نہیں چاہیے بری بات ہوتی ہے غلط طریق اقار ہے تو اس میں تو آپ کا امیجرٹ سوال اثر رہنے دیں پی رہوں تو بہت اچھی بات ہے تو کیا آپ اپنے چھوٹے بھتیجے بھانجے اپنے بچے کو کہیں گے کہ سگرٹ پیو اس کو آفر کریں گے آو یار بیٹا تم ابھی دو سال کے ہو تم نے ابھی سانس لینا سیکھا ہے تم نے چلنا پیرنا سیکھا ہے اب تم سولیڈ فوڈ کھانا شروع ہوگا آو یار سوٹا لگائیں دونوں مل کے سگرٹ پینا بری بات ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں آہ اگر ایسا ایسا آہ آہ قانون بنا دی رہے کہ جیس سگرٹ پینے پہ کوئی جرمانہ پابندی تو لوگ ایک دم اس حضرت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا چلے اور آسان سی بات کروں یار یہ یہ مشکل بات ہوگئی جو روڈز ہیں ان کے آہ اشاروں پہ مطلب یو ٹن آگے سے گھوم کے آئیں سیدھے نہ آئیں اشارہ بند کر دیا بلکہ آگے سے گھوم کے اب یو ٹن لے کے آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ جانے کے لیے دیرس ایکسپیرمنٹ کہ اگر اشارہ بند کر دیں گے تو لوگ آسانی ہوگی آگے سے گھوم کے آنے میں یہ اشارہ کھڑا رکھیں تو وہ رائٹ سائٹ پہ مڑ جائیں تو اس ایکسپیرمنٹ پہ پتہ لگا کہ نہیں جی لوگ اتنے زیادہ مڑنے والے ہوتے ہیں کہ رش لگ جاتا ہے پوری روڈ بلوک ہو جاتی ہے اور ایسا باقیتاں دیکھا گیا ہے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اشارہ دوبارہ آن کر دو یہ جو 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 کرب سٹونز وغیرہ لگائے گا یہ پتھر یہاں سے اٹاؤ تاکہ دوبارہ اشارہ بھی تاکہ لوگ جو ٹریفک جو ہے اس کا فلو برقرار رہے ٹریفک رکے نہیں ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا تھا کہ اوپر تو ان کے آنے میں کوئی آسانی ہوتی یا نہیں ہوتی نہیں ہو رہی مشکل زیادہ ہو رہی ہے تو ایسا ایکسپیرمنٹ کے لیے اگر لوگ بنائیں گے تو وہ وہ اتنا فائدہ مند نہیں رہتا بعض حالات بعض حالات میں اتنا فائدہ مند نہیں رہتا ایکسپیرمنٹ کرنے میں جو ایڈنسٹریٹرز ہیں ان کو ایکسپیرمنٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے امرجنسی میں اگر ہم امرجنسی کی بات کر لیں تو امرجنسی میں دیکھیں لوگ بنانے کا اپنا ایک اس اون کورس ٹائم لگے گا اس ٹائم کے اختتام پہ ہی کوئی نیا قانون بن سکتا ہے اگر ہم پارلیمنٹ کے حوالے سے صد بات کرو لیکن اگر ہم بات کریں ایڈنسٹریٹرز کی ایڈنسٹریٹیو لوگ کی تو وہ امرجنسی میں اگر کوئی ریمیڈی چاہیے ہے اگر کوئی فوری طور پہ کیا کام کیا رہے تو اس کے لیے ایڈنسٹریٹیو لوگ آپ خود فیصلہ کر لیں خود لوگ بنال خود پالیسی بنال عمل کرنا شروع کر دے ان سم امرجنسی لیجسلیشن میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے یہ میں ایک نظر دیکھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کمپلسٹی اف موڈر ایڈنسٹریٹیو نیو فارم اف لیجسلیشن اس قدر کمپلیکس ہو گئی ہے جو جو لیجسلیشن ہے وہ اس قدر ٹائم کنزیومنگ اس قدر کمپلیکس بن گئی ہے کہ موڈرن ایڈنسٹریشن جو ہے اس کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ آپ بتائیں لیجسلیشن کو ہمیں فلا ارے یار عید کے موقع پہ وہ جو جو وہ اٹھانا ہے الائش اٹھانے کے لیے اگر حوالے کر دیں کہ جناب آپ اس کے اوپر کوئی رول بنا دیں اچھا چلیں نیکس سٹیپ نا صرف یہ کہ وہ اٹھا لیتے ہیں صفائی کر لیتے ہیں بلکہ اس کے اوپر بہت سار علاقوں میں بڑے شہروں میں چونہ بھی ڈال دیتے ہیں خون کی ابو نہ آئے بعد میں وغیرہ وغیرہ سو مورڈرن ایمیجیٹ فیصلے رسپونس کرنا ہوتا ہے اور مورڈرن ایمیجیٹ اب یہ بھی بھی لیتے ہیں اس کے ایمیجیٹ کمپلیکس ٹائم پہ آپ کے پاس تمام چیزیں یعنی چونہ بھی آویلیبل ہو جھڑو بھی آویلیبل ہو جو ریڈیاں ہوتی ہیں وہ آویلیبل ہو اور صفائی کا ساتھ بندوبست کیا رہے اس علائش کو ٹھکانے لگانے کا کو بندوبست کیا جائے اگر لاؤ میکنگ پہ چلے جائیں تو this will take longer time very longer time آگی دیکھتے ہیں جناب آمم administration جو ہے اس کے پاس اتنا time نہیں ہوتا اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ اس بارے میں بلکہ سمبل انف بھئی آپ نے ایک روڈ کو آپ نے بلوک بلوک کے مطلب آپ نے رستہ بنا دیا دو روڈ کے درمیان میں جو گزرنے کا رستہ تھا وہ آپ نے بلوک کر دیا روڈ ہیں ان کے درمیان کا رستہ آپ نے بلوک کر دیا روڈ اگر اگر اس معاملے پر لیجسٹیشن کے حوالے کر دیا جائے یہ معاملہ اگر اس معاملے پر عدالتی حکم لینے کے لئے چلے جائیں تو یہ اتنا کمپلیکس کام ہوتا ہے کمپلیکس سٹم ہے وہ اٹس کلیپس ہو جائے گا لوگوں کو آسانی دینا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے لہذا جو ہمارے ایڈمسٹریٹرز ہیں وہ امیجیٹ ریلیف پہ یقین رکھتے ہیں پورے پاکستان میں امیجیٹ ریلیف پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھے ریڈ ٹیپ ازم کا فائل کو ٹیکنیکل ایسپیکٹس کی اسکیز می ٹیکنیکل ایسپیکٹس کی اس کو اب ٹائم زیادہ سے زیادہ لگ رہا ہے وغیر اتنا کمپلیکس کام ہوتا ہے چھوٹے 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 بے تاشا فیصل لینے ہوتے کہ وہ ایڈمسٹریٹیٹیو کے حوالے کہ جناب آپ اس پہ ایڈمسٹریٹیو لاغ بنائیں اور اس کو جنرلائز کریں اور اس پہ عمل درامت کر رہے ہوں سم اپ کریں گے اس کو تو انہی تمام وجہوں سے جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تیرہ وجہ عمومی طور پہ یہ تیرہ وجہ اور اس کے علاوہ بھی مختلف وجہ جن کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوریفائی ہو رہا ہے لوگوں کو سب سے زیادہ آسانیہ ہی چاہیے اور آسانیہ جہاں ملتی ہیں وہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایڈمسٹریشن کے حوالے سے آپ کو فٹا فٹ فوری طور پہ آپ کو آسانی مل لاتی ہے سو اس وجہ سے اور یہی ایک سوشل ویل فیر سٹیٹ کا کا ابجیکٹیو ہے اگر ہم سوشل ویل فیر سٹیٹ ہیں تو ہمارا یہ ابجیکٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو آسانی دیں تو اس آسانی دینے کے لیے ایڈمسٹریٹیو لوگوں سپورٹ حاصل ہے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اور یہی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ایڈمسٹریٹیو لوگ ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ڈیویلپ ہو رہا ہے جو ہمارا کام ہے وہ ختم ہوگی اب میں آپ کو نیکس ٹوپک بتا رہا ہوں نیکس ٹوپک ہے فیچرز آف ایڈمسٹریٹیو لوگ جس میں ہم تین چیزیں دیکھیں گے خاص طور پر اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کونٹیکسٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور اس کے کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں مشہورہ پھر آپ کو دوں گا اگر آپ کو موقع نہ ملے ایئر موقع نکالو اس کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لینا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم کس سوالے سے بات کر رہے ہیں سو جناب تینکیو ویری مچ اور اب ملتے ہیں پریک کے بعد خدا حافظ اپنا خیال رکھے گا تینکیو تینکیو